بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم جانتے ہیں کہ منصوبہ بندی کسی بھی کامیابی کی بنیاد تصور کی جاتی ہے افاق نے بہترین منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہمارے لیے پورے سال کا اکیڈیمک کلنڈر تیار کیا ہے یہ اکیڈیمک کلنڈر تین ٹرمز اور دو دو یونرز پر مشتمل ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں اکیڈیمک کلنڈر کی تو اکیڈیمک کلنڈر کو کل چھے ہفتوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں پانچ ہفتے ہماری پڑھائی گئے جبکہ چھٹا ہفتہ اسیسمنٹ کا ہوگا نہ صرف اکیڈیمک کلنڈر بلکہ افاق نے بہترین منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک سیجسٹی ٹائم ٹیبل بھی فراہم کیا ہے اس سیجسٹی ٹائم ٹیبل کے مطابق اردو مضمون کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کل سات پیریٹ دیئے گئے ہیں جن میں دو دن دو دو پیریٹ جبکہ تین دن ایک ایک پیریٹ کو مخصوص کیا گیا ہے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں سبق نمبر آٹھ مشتمل ہے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ایک کے پہلے دن سے لے کر ہفتہ دو کے پہلے دن تک یہ ہماری درسی کتاب کا آٹھوان سبق ہے آئیے سبق نمبر آٹھ شروع کرتے ہیں سبق کا انوان ہے اور رزا نے جان لیا اس سبق میں ہم کل سات حاصلات تعلوم پڑھیں گے چلیے اب سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مطن کو درست تلفو سرہوانی سے پڑھ سکیں مطن کو پڑھ کے سوالات کے درست جوابات دے سکیں ان حاصلات تعلوم کے حصول کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ون کی سب کی منصوبہ بندی نمبر ون دی گئی ہے چلیے سبق دیکھتے ہیں سبق کے خاص الفاظ اب ہم سبق کی پڑھائی کریں گے ابباجان اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ویرانے میں لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکیں جیسے ہی انہوں نے چھوری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی ایک آواز آئی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اسی وقت جنت سے ایک مینڈہ بیش دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب بیٹے کی جگہ اس مینڈے کو قربان کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو بچوں اسی سنک کی یاد میں درزلحچ کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں پڑھائی کا مقصد آپ کو درست تلفز سکھانا تھا مجھے امید ہے کہ آپ نے درست تلفز کو سمجھا ہوگا باقی کی سبق کی پڑھائی اپنے والدین یا اسادزہ کی رہنمائی میں کیجئے اور پڑھائی کرتے وقت درست تلفز کا خاص خیال رکھئے اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف اس سبق کی تکمیل پر طلب آئیس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ سکیں الفاظ کا جملوں میں استعمال کرسکیں درست جواب کی نشان دہی کرسکیں ان حاصلات تعلوم کی تکمیل کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ون کی سب کی منصوبہ بندی نمبر ٹو دی گئی ہے الفاظ کے معنی دیکھیں گے تنووند صحت مند توفیق استعاد حمد رازی رضا مند افسردہ اداس اگلا سوال ہے ہمیں کچھ جملے دے دیے گئے ہیں اور ان جملوں کے آگے کسیر الانتخابی جوابات یعنی ہمیں چار چار جوابات دے دیے گئے ہیں ہمیں ان میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے گرد دائرہ لگانا ہے رضا کو بکرا پسند آیا مختلف رنگوں کے بکرے بتا دیے گئے ہیں کالے رنگ کا سفید رنگ کا بورے رنگ کا گہرے بورے رنگ کا آپ سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں اس سوال کو مکمل کیجئے اور پھر واپس آئیے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ درست اور غلط جواب کی نشاندہ ہی کرسکیں سوالات کے جوابات لکھ سکیں ان حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ون کی سب کی منصوبہ بندی نمبر تھری دی گئی ہے چلیے سرگرمیاں دیکھ لیتے ہیں پہلی سرگرمی میں ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں ان جملوں کے درست ہونے کی نشاندہ ہی ہمیں کرنی ہے سبق کی پڑھائی چونکہ ہم کر چکے ہیں اس لئے آپ جملوں کو پڑھائی اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کی نشاندہ ہی کیجئے اگلے حصے میں ہمیں کچھ سوالات دے دئیے گئے ہیں ہمیں ان سوالات کو دیکھنا ہے اور سبق میں سے ان کی نشاندہ ہی کرنی ہے جوابات کو بعد ازان لکھنا بھی ہے اس سرگرمی کو اپنے والے دین یا سادسہ کی مدد سے مکمل کیجئے اب ہم چلتے ہیں اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف موضوع سے متعلق باتچیت کر سکیں موضوع سے متعلق چارٹ بنا سکیں اور اس کی وضاحت کر سکیں ان حاصلات تعلوم کی تدریس کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ون کی سب کی منصوبہ بندی نمبر فور دی گئی ہے سرگرمیاں کیا ہیں آپ پس میں باتچیت کریں اور بتائیں کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں اور اس دن کا کیا خاص احتمام کرتے ہیں تو کون بتائے گا ہم عید خوشی سے مناتے ہیں بہت سارے خاص کام ہوتے ہیں جو ہم نے اس دن کے لیے مقصوص کیے ہوتے ہیں آپ کو وہ سب بتانے ہیں کہ آپ اس دن کو کیسے مناتے ہیں کیا خاص احتمام کرتے ہیں اگلا سوال ہے ایک چارٹ پر پارک سکول اور مسجد کی تصاویر چسپا کریں تین قسم کی تصویریں پارک سکول اور مسجد ہر تصویر سے متعلق پانچ پانچ جملے لکھ کر بتائیں کہ ہمیں ان جگہوں پر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بادنسا اپنا کام جماعت کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس کی وضاحت کریں اور پھر چارٹ کمرہ جماعت میں عویزہ کریں ہمیں سکول پاک اور مسجد کی تصاویر لگا کر بتانا ہے کہ یہاں پر کن باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اگلے تصورات اور سرگرمیاں دیکھتے ہیں اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ فیل مستقبل کی پہچان کر سکیں تصویر سے متعلق فیل حال کے جملے لکھ کر انہیں فیل مستقبل میں تبدیل کر سکیں انہاں سرات تعلوم کی تدریس کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ون کی سب کی منصفہ بندی نمبر فائیر دی گئی ہے چلیے دیکھتے ہیں فیل مستقبل کو جملے پڑھئے بچے فوٹبال کھیلیں گے یعنی یہ کام کریں گے فوٹبال کھیلیں گے کب کھیلیں گے ہم نہیں جانتے ہم اگلے سال حج کے لیے جائیں گے کب اگلے سال اگلے سال کا مطلب ہے وہ وقت ابھی آنا ہے مستقبل کی بات ہو رہی ہے کیا ہے کہ اوپر دی گئے مثالوں میں فوٹبال کھیلنا اور حج کے لیے جانا ایسے کام ہیں جو ابھی ہوئے نہیں بلکہ آنے والے زمانے میں ہونے کی توقع ہے تو یہ جو کام ایسے تمام کام جن کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے کو ظاہر کرے وہ وقت جو ابھی آنا ہے اس کو ظاہر کرے وہ فیل مستقبل کہلاتا ہے اب ہمیں یہ ایک تصویر دکھائی گئی ہے یہاں پر کچھ جملے فیل حال کے ہیں یعنی جیسے رضا فوٹبال کھیل رہا ہے اور ارم سلائیڈ لے رہی ہے آپ کو ان جملوں کو مستقبل میں تبدیل کرنا ہے جیسے رضا فوٹبال کھیلے گا ارم جھولا لے گی تو آپ کو اسی طرح سے یہاں پر چار جملے بنانے ہیں سرگرمی مکمل کیجئے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبائز قابل ہو جائیں گے کہ وہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کرسکیں سرگرمی میں ہمیں جملے دے دیے گئے ہیں جو کہ خارج جگہ پر مبنی ہے اور ان سے آگے کچھ الفاظ بھی ہمیں ان الفاظ کے متضاد لکھ کر یہ جملے مکمل کرنے ہیں وہ ایک آدمی ہے آگے لکھا گیا ہے کنجوس تو کنجوس کا متضاد ہوگا سخی وہ ایک سخی آدمی ہے اسی طرح آپ نے جملے پڑھنے ہیں آگے دیا ہوا لفظ پڑھنا ہے اور اس کا متضاد لکھ کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبائز قابل ہو جائیں گے کہ وہ جانبوں کے نام مومن میں سے تلاش کرسکیں پیرگراف درست تلفوس اور روانی سے پڑھ سکیں اور سوالوں کے زبانی چھواب دے سکیں ان حاصلات تعلوم کی تدریس کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ون کی سب کے منصوبہ بندی نمبر ون دی گئی ہے چلیے مومن دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک مومن ہے ہمیں اس میں سے جانبوں کے نام تلاش کرنے ہیں وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے اور پھر ہمیں آگے لکھنا ہے تو کون سے الفاظ ایسے ہیں کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں گائے گائے تو ہم گائے کے گردائرہ لگائیں گے اور آگے گائے لکھیں گے اب اب اس مومن میں سے اور ایسے جانوں کے نام تلاش کریں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں اگلی سرگرمی میں ہمیں ایک پیراغراف دیا گیا ہے نیچے اس سے متعلق سوالات پیراغراف کے کچھ جملے میں پڑھوں گی باقی کے جملے آپ پڑھیں گے اور سوالوں کے جوابات دیں گے عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوئی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قربانی انہوں نے کی ہے زہر کی نماز کا وقت ہوا سب نے نماز پڑھی ہم جانتے ہیں عیدالعظہ کی بات ہو رہی ہے عیدالعظہ پر قربانی کی جاتی ہے جو سنت ابراہیمی ہے تو یہاں پر یہ پیراغراف بھی اسی متعلق ہے آپ کو یہ پیراغراف پڑھنا ہے اور بعد ازاں سوالوں کی جواب دینے ہیں اب ہم اپنی اگلی تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف بڑھیں گے موضوع سے متعلق پانچ جملے لکھ سکیں الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں ان حاصلات تعلوم کی تکمیل کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ٹو کی سب کی منصوبہ بندی نمبر ون دی گئی ہے چلیے موضوعات دیکھ لیتے ہیں آپ کا پسند ادھا تیوہار کون سا ہے پانچ جملوں میں لکھ کر بتائیں عیدالعظہ عیدالفطر یا کوئی بھی اور تیوہار جو آپ کو پسند ہے پانچ جملوں میں لکھ کر بتائیں دیوہوے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں معصوم حکم زبا ضرورت مند اور اطاعت ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے اب وقت ہے جائزے کا یہ ہماری درسی کتاب کا دوسرا جائزہ ہے یہ جائزہ ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ٹو کے تیسرے دن پر مشتمل ہوگا اور یہ ہماری درسی کتاب کا دوسرا جائزہ ہوگا جائزے کو مکمل کیجئے اور پھر واپس آئیے اب ہم اپنے اگلے سبق کی پڑھائی کریں گے یہ ہماری کتاب کا نومہ سبق ہے سبق نمبر نو مشتمل ہے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ دو کے تیسرے دن سے لے کر ہفتہ تین کے چوتھے دن تک یہ درسی کتاب کا سبق نمبر نو ہے آئیے سبق نمبر نو شروع کریں سبق کا انوان ہے وہ پرندہ کون ہے وہ پرندہ کون ہے اس سبق میں ہم کل نو حاصلاتیں تعلوم پڑھیں گے چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں مطن کو درست تلفوس اور روانی سے پڑھ سکیں مطن کو پڑھ کے سوالات کے درست جوابات دے سکیں ان حاصلات تعلوم کی تدریس کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ٹو کی سب کی منصوبہ بندی نوبر ثری دی گئی ہے چلیے مطن کی طرف بڑھتے ہیں اور خاص الفاظ دیکھتے ہیں ریواج امتیازی بیدار ولولا مصور یہ تھے خاص الفاظ ایک اقتباس پڑھتے ہیں علامہ محمد اقبار رحمت اللہ علیہ کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں جیسے ایک پہاڑ اور گلہری بچے کی دعا پرندے کی فریاد ماں کا خواب اور ہمدردی علامہ محمد اقبار رحمت اللہ علیہ جب تک زندہ رہے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کوشش کرتے رہے آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے ایک اقتباس کی پڑھائی میں نے کی باقی کا مطن آپ اپنے بھالدین اور اسادزہ کی مدد سے مکمل کیجئے پڑھائی کرتے وقت درست طرف اس کا خاص خیال رکھئے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ سکیں الفاظ کا جملوں میں استعمال کر سکیں درست جواب کے گرد رنگ بھر کر جملے مکمل کر سکیں ان حاصلاتیں تعلوم کی تدریس کے لیے Term 2 Unit 1 ہفتہ 2 کی سب کے منصوبہ بندی نمبر 4 دی گئی ہے چلیے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں بیدار کرنا جگانا بیدار کرنا جگانا ولولا جوش جذبہ مصور تصویر بنانے والا دور زمانہ یا اہد دوسرے سوال کے مطابق ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں ان جملوں میں دو دو جوابات ہیں ہمیں درست جواب کو پڑھ کے اس کی نشان دہی کرنی ہے جیسے پہلا جملہ ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نو نومبر سترہ سو اٹھاسی میں پیدا ہوئے یا نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو پیدا ہوئے آپ کو دونوں جوابات میں سے درست جواب میں رنگ بھر کے اس کی درستی کی نشان دہی کرنی ہے اسی طرح سے آپ کو باقی کی سرگرمی مکمل کرنی ہے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ درست جواب کی نشان دہی کرسکیں سوالات کے جوابات لکھ سکیں ان حاصلات تعلوم کی تدریس کے لیے term 2 unit 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 5 دی گئی ہے چلیے سوالات دیکھیں گے ہم یہاں پر کچھ کسیر الانتخابی سوالات دیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملے کے آگے کچھ جوابات دے دیے گئے ہیں ان میں سے ایک جواب درست ہوگا آپ کو سبق پڑھ کے درست جواب کی نشان دہی کرنی ہے جیسے علامہ محمد اقبار رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام تھا کیا نام تھا بچوں بلکل ٹھیک شیخ نور محمد شیخ نور محمد ان کے والد کا نام تھا لہٰذا میں علیف کے گرد دائرہ لگا کے درست جواب کی نشان دہی کروں گی اب آپ باقی کے جملے پڑھیں اور درست جواب کی نشان دہی کریں سوال نمبر 4 میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کو پڑھئے مطن میں سے ان کے جوابات تلاش کیجئے زبانی یاد کیجئے اور لکھئے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا موضوع سے متعلق اظہار خیال کرسکیں ذہنی آزمائش کی پروگرام میں حصہ لسکیں ان حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے ترم ٹو یونٹ ون ہفتہ ٹو کی سب کی منصوبہ بندی نمبر سیکس دی گئی ہے چلیے موضوع دیکھتے ہیں اگر آپ علامہ اقبال کے زمانے میں ہوتے اور آپ کو ان سے ملاقات کا موقع ملتا تو آپ ان سے کیا باتیں کرتے چند جملوں میں لکھ کر بتائیے تو بتائیں اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو اور ایسا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے اسکول کمرہ جماعت میں علامہ اقبال احمد اللہ سے متعلق ذہنی آزمائش کا پروگرام منققت کریں اور اس میں حصہ لیں ایک قوز تیار کریں سوالات کی ایک فہرس تیار کریں جو علامہ اقبال پر مبنی ہو ان کی شخصیت پر ان سے متعلق سوالات ہوں اس میں اور پھر کمرہ جماعت میں اس کا ایک پروگرام منققت کر کے اس میں حصہ لیجئے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اس تفہامیہ جملوں کو اقراری جملوں میں تبدیل کر سکیں اس تفہامیہ اور اقراری اس تفہامیہ جملے کیا ہوتے ہیں کیا علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم سیالکورٹ سے حاصل کی کیا استفہام وہ الفاظ جو استفہام جو سوالیہ کو ظاہر کریں وہ استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں جی ہاں علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکورٹ سے حاصل کی اور جب اس کا اقرار کر لیا گیا ہے کہ ہاں جی ایسا ہی ہے علامہ اقبال نے ابتدائی تلیم سیالکورت سے ہی حاصل کی ہے تو یہ اقراری جملہ ہو گیا کیا علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ ہمارے قومی شائر ہیں جی ہاں علامہ اقبار رحمت اللہ ہمارے قومی شائر ہیں یہ اقراری جملہ ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ اس تصور کو سمجھ چکے ہوں گے کیا یہ تمہاری کتاب ہے جی ہاں یہ میری کتاب ہے یہ استفامیہ ہے کیونکہ کیا جس میں سوال کیا جائے وہ استفامیہ جملہ ہے اور جب اس بات کا اقرار کر لیا جائے کہ جی ہاں یہ میری کتاب ہے تو وہ اقراری جملہ ہے اس سرگرمی کو مکمل کیجئے اور واپس آئیے استفامی جملوں کو اقراری جملوں میں تبدیل کرنے کے لیے اس سرگرمی کی پختگی کے لیے ایک ورکشیٹ دی گئی ہے ورکشیٹ کو مکمل کیجئے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا مترادی فلفاظ کی جوڑیاں بنا سکیں اس حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے term 2 unit 1 ہفتہ 3 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر ایک دی گئی ہے چلیے سرگرمی دیکھتے ہیں ہمیں بہت سے الفاظ دے دیئے گئے ہیں ہمیں مترادیف کی جوڑیاں بنانی ہیں یعنی الفاظ اور مترادیف کو اکٹھا کرنا ہے ستم مترادیف کا مطلب کیا ہے ایک جیسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں وہ الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مترادیف الفاظ کلاتے ہیں ستم ظلم ظلم اور ستم ہم نے اکثر یہ لفظ پڑھا ہے تو یہاں پر ستم اور یہاں پر ظلم لکھ دیا جائے گا اسی طرح شاخ شاخ کا مترادیف ہے ٹہنی تو ہم یہاں پر یہ جوڑی بنا دیں گے باقی کے الفاظ کی جوڑیاں آپ بنائیے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ لفظی گنتی مومن میں سے تلاش کر کے متلکہ عداد کے سامنے لکھ سکیں ہمیں یہاں پر مومن دے دیا گیا ہے کچھ ہند سے دے دیے گئے ہیں بائیس چوبیس چھبیس سٹھائیس اور تیس ہمیں یہاں سے اس مومن میں سے ان الفاظ کو تلاش کرنا ہے جیسے بائیس بائیس تو مومن میں یہاں اس کے گردہ ہم دائرہ لگائیں گے اور پھر یہاں پر لکھ دیں گے اب اب باقی کی لفظی گنتی تلاش کیجئے اور نیچے دی گئی جگہ پر لکھئے یہاں پر ایک ورکشیٹ بھی دی گئی ہے تاکہ یہ تصورات پختہ کر سکیں وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبائز قابل ہو جائیں گے کہ وہ اشار درست طلب فوس لے اہنگ اور روانی سے پڑھ سکیں علامہ اقبال کے بارے میں پیراغراف لکھ سکیں ان حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ تھری کی سب کی منصوبہ بندی نمبر تھری دی گئی ہے ملک و ملت کا بہت چرچہ کیا اقبال نے شائروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے خوش رہو لکھو پڑھو خدمت کرو آگے بڑھو قوم کے بچوں کو دی کیا کیا دعا اقبال نے بہت اچھی نظم نظم کا باقی حصہ آپ پڑھئے اور پڑھائی کے وقت درست طلب فوس کا خیال رکھئے لکھنے کے لیے ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے علامہ اقبار رحمت اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ایک پیراغراف لکھئے آپ نے اپنے سارے سبق میں جو کچھ پڑھا جو کچھ آپ کو یاد ہے علامہ اقبال کے بارے میں وہ ایک پیراغراف کی صورت میں لکھی ہے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنی پسندیدہ قومی شخصیت کے بارے میں دس مربوط جملے لکھ سکیں ان حاصلات تعلوم کی تدریس کے لیے ٹرم ٹو یونٹ وان ہفتہ ٹری کی سب کی منصوبہ بندی نمبر فور دی گئی ہے موضوع دیکھتے ہیں پس آپ کی پسندیدہ قومی شخصیت کونسی ہے اور کیوں اس شخصیت کے بارے میں آپ کو دس جملے لکھنے ہیں وہ قائد عظم ہو سکتے ہیں وہ اقبال ہو سکتے ہیں ملیاقت علی خان ہو سکتے ہیں وہ فاطمہ جناح ہو سکتی ہیں کوئی بھی قومی شخصیت جو آپ کو پسند ہے دس جملے میں لکھ کر بتائیے اس ویڈیو میں ہم نے افاق نیو سن سیریز اردو مت چکے ہوں گے پڑھائی کے بعد اب مرحلہ ہے آپ کے امتحان کا اپنے امتحان کی اچھی طریقے سے تیاری کیجئے اب میری ملاقات آپ سے اگلی ویڈیو میں ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ